اگر آپ دل سے متعلق مسائل کا شکار ہیں آپ کا بلڈ پریشر اکثر بڑھ جاتا ہے یا پھر آپ کا کلسٹرول لاول ہائی رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہے آپ اپنی ویژن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین ہیلڈی اور گلوئنگ رہے اور ایجنگ کے جتنے بھی سائنز ہیں جیسے کہ رنکلز فائن لائنز وہ ڈیلے ہو جائیں اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہیں کہ فروٹس کا استعمال آپ کو بہت ساری کرونک ڈیزنز سے بچا سکتا ہے آپ کی آورال صحت کو بہتر بنا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی پیچ یعنی کہ آڑو کے بارے میں آڑو کا جیسے کہ آج کل سیزن ہے تو اس کے استعمال سے آپ اپنی کس کس کنڈیشن کو امپروو کر سکتے ہیں ایک دن میں کتنا آڑو آپ کھا سکتے ہیں اس کو کھانے کے صحیح ویز کون سے ہیں اور اس میں ایسے کون سے ہزا ہزا مجود ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو پیچ ایک ایسا پھال ہے جس کے اندر کیلوریز بہت منیمل ہوتی ہیں صرف 50 کیلوریز ایک پیچ کے اندر پائی جاتی ہیں اور ایک ایسا سمارٹ چوائز ہے جب آپ ہیلڈی ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نیچرلی آپ کی بلڈ شوگر لیول کو بھی ہائی نہیں ہونے دیتا آپ کے ویٹ گین کی وجہ بھی نہیں بنتا کیونکہ اس میں کیلوریز بھی کام ہیں نیچرل شوگر کا کونٹنٹ بھی کام ہے جو کہ آپ کی باڈی میں آپ کی شوگر کونٹنٹ کو ان کنٹرول رکھتا ہے ایک لوگ لائسیمیک انڈیکس ہے جو کہ بیسٹ چوائز ہے خاص اور بھر ڈیابیٹیز کے پیشنٹ کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیزیزز کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اگر ہم اس کے ایزائی ایزا کی بات کریں تو یہ منرلز اور وائٹیمنز کا بڑا بہترین سورز ہے اس کے ساتھ سال اس میں کچھ ایسے سپیشل کمپاؤنڈز موجود ہیں جو کہ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہیلتھ بینفیٹس کی کہ آڑو کے استعمال سے آپ کون کون سی بیماری سے لڑ سکتے ہیں کون کون سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر ہم آورال ہیلتھ کی بات کریں تو آڑو کا استعمال آپ کی آورال ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کے دیلی وائٹیمن اے کی ریکوائرمنٹ وہ ایک آڑو کے استعمال سے آپ کی سیکس پرسنٹ میٹ ہو جاتی ہے اس طرح وائٹیمن سی آپ کو 15% آپ کی دیلی ریکوائرمنٹ کا آڑو کے استعمال سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بینیفیشل نیوٹرینٹس جیسے کہ وائٹیمن کے وائٹیمن ای آئرن پوٹاشیوم اور بہت سارے نیوٹرینٹس کا یہ بہت ہی اچھا صورت ہے یہ سارے ایسے اسینکشل نیوٹرینٹس ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں بہت سارے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے آپ کو چاہیاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ہارٹ ہیلت کے لیے آڑو کا استعمال بہت اچھا ہے اس کے اندر ایک ایمپورٹن نیوٹرینٹ پوٹاشیوم پایا جاتا ہے جو کہ بہت ایمپورٹن مانا جاتا ہے آپ کے ہارٹ کی فنکشنگ کے لیے آپ کے جو بلیڈ پریشر کے لیول رائز ہو جاتا ہے اس کو منٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آڑو کا استعمال آپ کی باڈی میں بیڈ کرسٹرول لیولز کو منٹین رکھتا ہے اس کو ہائی نہیں ہونے دیتا اور بلیڈ پریشر اور کلسٹرول دو منٹین رکھنے ہیں جب یہ کنٹرول ہو جائیں گے تو آپ میں بہت سارے دل سے متعلق مسائل کا رز خود با خود ہی کم ہو جاتا ہے اگر ہم سکن ہیلتھ کی بات کریں تو آڑو کا استعمال آپ کی سکن کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ آپ کی سکن کو جو ایلٹر ویلڈ ریز ہیں جو یو وی لائٹس ہیں اس سے بچاتا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اس سے پرونٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسے بینیفیشل نیوٹرنس موجود ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ہیلنگ کے پروسس میں آپ کی ہلپ کرتے ہیں اور بہت سارے ایمپورٹن رول پلے کرتے ہیں اگر ہم وزید بات کریں تو آڑو کا استعمال آپ کی ڈائیٹ میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایمپورٹنٹ چیز ہے ایک نیوٹرن ریز چیز ہے اس کے اندر پیشٹاشیاں فلورائیڈ اور آئرن موجود ہیں فلورائیڈ آپ کی بونز آپ کے ٹیت کو سٹرانگ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بونز ہیں ان کو فریکچرز ہیلنگ میں ہیلپ اوٹ کرتا ہے دانتوں میں ڈینٹل کیریز کا ایشو نہیں ہونے دیتا تو آڑو بہت ہی ایک فائدہ مند چیز ہے ایک اتنا ایکسپینسی پھل بھی نہیں ہے آج کل اس کا سیزن بھی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے ایمیون سسٹم کی ہم بات کریں تو اس کو ایک ایمیون سسٹم بوسٹنگ فل بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے اندر نیچرلی انٹائی اکسیڈنٹ بہت اچھے مقدار میں ہیں پولی فینولز ہیں وائٹیمن سی ہیں کچھ بائی اکٹیو کمپاؤنڈز ہیں یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی باڈی میں جو اکسیڈیٹیو ڈیمیج کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہونے دیتے آپ میں ایجنگ کو سلو کر دیتے ہیں کینسل جیسے مر سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے آپ کی باڈی میں اگر کینسل سپریڈ ہو گیا خدا نہ خاصتہ تو اس کو فردر سپریڈ نہیں ہونے دیتا اس کی فردر گروہت کو سٹاپ کروا دیتا ہے اگر آپ کو بھی الرجی ہو رہی ہے تو اس سے فائٹ کرنے کی آپ کو کپیسٹی دیتا ہے آپ کی ایمیونٹی کو سٹرونگ کر کے تو اس طرح سے آڑو کا استعمال بہت سارے فیکٹرز کو ساتھ ملا کہ آپ کی باڈی میں بہت سارے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے اندر نیچرلی بیٹا کروٹینز پا جاتے ہیں اور بیٹا کروٹین ایک پیگمنٹ ہے جو بیسیکلی فوڈ کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے اور آپ کی باڈی میں جا کر یہ وائٹیمن اے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور وائٹیمن اے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنی آئیز کی ہیلتھ کو منٹین کرنے کے لیے اگر ہم دیجسٹیو ہیلتھ کی بات کریں تو فوٹس دیجسٹیو ہیلتھ کیلئے تو بہت بینیفیشل ہوتے ہی ہیں اسی طرح آڑو بھی ایک ریچ سورس ہے فائبر کا تو یہ آپ کی دیجسٹیو ہیلتھ کو بڑا سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر سولیبل اور انسولیبل فائبر دونوں فارمز پریزنٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کو بہت سارے دیجسٹیو مسائل جیسے کہ کونسٹیپیشن آپ کے کلسٹرول لیولز آپ کی شوگر لیولز آپ کا اپڈیومنل پین اس طرح کے بہت سارے مسائل سے لڑنے کی آپ کو ایک کپیسٹی دیتا ہے بہت سارے مسائل کو ٹریٹ کرنے میں آپ کی ہیلتھ کرتا ہے بہت سارے دیجسٹیو مسائل آپ میں ہونے ہی نہیں دیتا ان کو پرونٹ پہلے ہی ٹائم نہیں کرنے دیتا ہے آپ کی باڈی میں ہر طرح کی انفلمیشن جو ہے اس کو ہونے سے روکتا ہے انفلمیشن سم امپورٹن چیزوں کی وجہ سے ٹریگر ہو رہی ہوتی یا پھر ڈیابیٹیز ہو گئی تو آڑو کا استعمال آپ کو بہت ساری کرونک ڈیزیز سے بچا سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح ویس سے استعمال کرتے ہیں اب کس کس طرح سے آڑو کو آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو راہ فار میں یوز کر سکتے ہیں بہت بیسٹ وی ہے آپ آڑو کا جوس لے سکتے ہیں آڑو کی سمودی بنا سکتے ہیں آڑو سیلڈ بنا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ بریکفسٹ میں اوٹ میل لے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ فروڈ کو ریپلیس کر کے میریز وغیرہ کو وہاں پر آڑو کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ ہیلڈی ویز اینڈ ڈائیٹ میں اس کو ایڈ کرنے کے باقی اس کے جتنی بھی پروسسٹ فارمز ہیں آپ نے آوائیڈی کرنا ہے کہ وہ یوز نہ کریں پھلوں کو ہمیشہ اس کی اوریجنل فارم میں انٹیک کیا جائے تو زیادہ فائدہ ملتا ہے اب سائیڈ ایفیکس ہی بات کر لیتے ہیں کہ پیچ کے استعمال سے آپ کو کون سے سائیڈ ایفیکس مل سکتے ہیں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی فورڈ کی بات آتی ہے تو اس کے ایسے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوتے لیکن جب آپ کوانٹیٹی کا دھیان نہیں رکھتے جب آپ ٹائمنگ کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر آپ کو ان میں سام ٹائمز الرجک ریاکشن شو ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ ٹرائے کریں کہ وارڈوں کو استعمال نہ کریں باقی سب کے لیے ایک بینیفیشل فروٹ ہے اور بہت سری بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت آپ کو فرام کرتا ہے سو تینکیو فر ووچنگ مائی ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اللہ حافظ